اسلام علیکم ہورر سٹوریز کے ایک نیو ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں مظہر ملک تینکیو تینکیو سو مچ اور لیو لیو سو مچ آپ سب کے پیار بھرے فیڈبیک کا ایس اے سکارٹ لینڈ سے انہوں نے مجھے کہانی بھیجی تھی ایس اے ان کے نام کے شروع کے ڈیجٹ تھے جس طرح میں اپنے نام کا اکثر ایم ایم لکھ دیتا ہوں مظہر ملک ایم ایم تو اس طرح ان کا میں نے ایس اے کیا ان سے میری وائس میسج پہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا بے شک فرضی نام سبا کر دیجئے تو انہی کی خواہش پہ میں سبا کرنے جا رہا ہوں پارٹ وائس تو نہیں تھے کانٹینیوٹی ہوتی ہے پارٹ ون پارٹ ٹو میں تو الگ الگ لوکیشنز کی سٹوریز تھیں جو میں نے آپ کو ان کی سنائی ایک نئی ہی لوکیشن نئی ہی کہانی ہے ان کی جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں سبا کہتی ہیں وہ جو بڑا سا گھر جس کی میں نے آپ کو کہانی سنائی اسی کے ساتھ ایک بڑا جو کیچن تھا اسی کا دروازہ بھی ایک پلاٹ کی طرف کھلتا تھا جو ایک کنال سوا کنال کا تقریباً ایک بڑا سا پلاٹ تھا وہیں پہ ہم نے اپنے گھر کو بنانے کا سوچا اور تقریباً چار سے پانچ سال کے لیے کہیں ہم اور شفٹ ہو گئے اور وہ گھر جو تھا جو پلاٹ تھا اس کو ہم نے بنانا شروع کر دیا اس پلاٹ پہ ایک نیا گھر جو تعمیر ہونے جا رہا تھا وہاں پہ بھی والد صاحب اور والدہ نے اسی طرح گھر کی خوبصورتی بناوٹ نقشہ سب چیزیں اسی طرح کوشش کی کہ خوبصورت سے خوبصورت ہوں تاکہ بچوں کو بھی ان کا گھر بہت پسند آئے جہاں اپنی طرف سے وہ گھر بننا سٹارٹ ہوا تو قریب کے ہی کچھ رشتہ دار تھے بہت عزیز تھے جو ان کے دلوں میں کچھ اس طرح کا حسد پیدا ہو گیا کچھ کلمات بھی جو ہمارے کانوں تک پہنچے وہ اس طرح کے کلمات تھے کہ ان کو یہ گھر کبھی نصیب نہیں ہوگا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی اگر آپ کے نئے بنتے ہوئے گھر کے بارے میں اتنا تلخ جملہ کہہ دے کہ یہ گھر کبھی ان کو نصیب نہیں ہوگا تو ان کی حسد اس کی نظر بد ان کی جیلسی کا لیول کیا ہو سکتا ہے ہم کیونکہ کہیں دور رہتے تھے تو والد اور والدہ صحابہ اکثر چکر لگاتے تھے گھر کہاں تک مکمل ہو گیا اب کیا ہو رہا ہے کیا چیز ضرورت ہے اسی طرح چکر لگاتے رہتے لیکن وہیں پہ جو عز گز رہنے والے تھے جو کام کرنے والے مزدور تھے ان سے بھی کچھ عجیب و غریب سننے کو ملا انہوں نے بتایا کہ جب کام بند ہوتا ہے ہم چلے جاتے ہیں آپ تو یہاں پہ ہوتے نہیں ہیں دور رہتے ہیں تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ آتے ہیں جو کھڑے ہو کے کچھ موہی موہ میں پڑ رہے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں ایک شاپر ہوتا ہے اس میں کبھی ریت کبھی کوئی عجیب سی چیز ہوتی ہے وہ اس مکان کی بنیادوں میں ڈال دیتے ہیں والے صاحب نے اس کو اگنور کیا انہوں نے کہا نہیں آپ کا وہم ہوگا کوئی ایسا کیوں کرے گا تو انہوں نے کہا نہیں ہم نے بغیدہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ اس طرح محسوس کیا ہے جیسے کوئی آپ سے بہت زیادہ حسد کرتا ہے جیلسی ہے ان کو اور وہ جس طرح آ کے چیزیں کچھ تعویز کی طرح لپٹی ہوئی چیزیں بھی ہم نے دیکھی ہیں انہوں نے اس انداز میں اس وقت پھینک دی جب مٹی ڈالی جا رہی تھی بنیادوں کے اندر تو وہ کھڑے ہو کے دیکھتے رہے اور جیسے ہی ٹائم آیا کہ اب وہاں مٹی ڈلنی تھی تو انہوں نے جلدی سے کوئی چیز پھینک دی اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی گئی آپ جو ایک مشینری یا مزدور کام کر رہے ہیں انہوں نے مٹی ڈالنے کے لیے مٹی اکٹھی کر لی اور آپ کو پتہ ہے کہ اب یہاں پہ مٹی ڈالی جائے گی تو آپ انتظار میں ہیں جیسے ہی انہوں نے مٹی کے لیے نیچے ڈالا تو اس سے پہلے آپ نے وہ چیز پھینک دی تو وہ چیز اس گھر کی بنیادوں میں چلی گئی یہ ایک بہت بھیانک بات تھی فالے صاحب کے بھی دل میں بھی یہ بات بیٹھ سی گئی ان کو اندازہ ہو گیا لیکن دوسروں کے سامنے غیروں کے سامنے مزدوروں کے سامنے انہوں نے اس طرح کا نہیں نہیں کوئی بات نہیں ایسا کوئی کیوں کرے گا کسی کو ہم سے حسد نظر بد کیوں ہوگا لیکن باتیں ہمارے کانوں تک بھی آگئی تھی کہ یہ گھر ان کو نصیب نہیں ہوگا تو وہ تو ہمیں بھی پتا تھا بہت سارے لوگ ہیں جو حسد نظر بد لگا رہے ہیں یہاں تک کہ عالم رہا گھر دیواریں بنیادیں ڈل گئیں جب دیواریں بننی شروع ہو گئیں اور والد اور والدہ گھر کا ویزر کرنے کے لیے جاتے تو بقاعدہ دیواروں پہ خون کے چھینٹے ہوتے والدہ اور والد وہیں کھڑے ہو کے پڑھائی کرتے اور پڑھائی کرنے کے بعد ان چھینٹوں کو وہاں پہ ساف کر دیتے دھو دیتے اب جب گھر بن گیا اس حد تک کہ چھتے ڈل گئیں کمرے بن گیا ابھی بھی تھوڑا سا کام رہتا تھا ہم شفٹ نہیں ہوئے تھے تو وہیں پہ اب جو چیز ہمیں مسلسل وہاں والدین جاتے اور ان کو ملتی تو وہ ایک مٹی کی ہانڈی ہوتی جو وہاں پہ اکثر ٹوٹی ہوتی یہاں تک کہ جب اس کی چھتیں بھی ڈل گئیں مکمل تقریبا مکمل ہو گیا اور ہم شفٹ ہی ہونے والے تھے اور آخری دفعہ ساری فیملی اس کو وزٹ کرنے کے لیے گئی تو اس کی چھت کے اوپر ایک ہانڈی آ کے گری ہوئی تھی اس کے ٹوٹنے کا انداز بتاتا تھا جیسے یہ ہانڈی یہ ہانڈی خود سے چل کے اس چھت تک نہیں آئی کوئی اس ہانڈی کو اس چھت پہ توڑ گیا ہے جب تک اس فیملی کے بزرگ جو ان کے دادا شاجی تھے زندہ تھے تو کبھی کسی کی جرت نہیں ہو سکی تھی کیونکہ جنات نہ صرف ان کے مرید تھے ان کے دوست تھے ان کے قبضے میں تھے بلکہ ارد گرد کے تمام لوگوں کو پتا تھا کہ شاجی کے گھر کی سمت جانا تو دور کنار دیکھنے سے بھی جنات نقصان پہنچا سکتے ہیں لیکن اب وہ اس دنیا سے چلے گئے تھے ان کے بیٹے جنہوں نے اس حد تک علم حاصل نہیں کیا تھا اپنے والد کی دی ہوئی جو کتابیں تھی ان کتابوں کی مدد سے تو بہت کچھ جانتے تھے لیکن علم کا وہ لیول نہیں مل پایا تھا جو باپ کے پاس تھا تو جب ہانڈی ٹوٹی ہوئی ملتی خون کے چھینٹے دیواروں پہ ملتے تو پھر وہیں کھڑے ہو کے پڑھائی کرتے اور اس کے اثر کو زائل کر دیتے لیکن اتنا جان گئے تھے کہ دشمن اتنا نفرت رکھتا ہے کہ وہ مسلسل توڑ کرتے ہیں ہم تو وہ پھر سے کر دیتا ہے ہم توڑ کرتے ہیں تو وہ پھر سے کر دیتا ہے اور یہی گھر تھا جہاں سبا بتاتی ہے کہ ہم شفٹ ہوئے تو شفٹ ہونے کے ایک سوہ سال بعد سال بعد یا سوہ سال بعد والد صاحب بھی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے وہ کہتے ہیں ہم اس گھر میں شفٹ ہو گئے لیکن ابھی بھی کچھ کام رہتا تھا ہم نے کہا ٹھیک ہے ساتھ ساتھ کام ہوتا رہے گا ایک رات میں سونے کے لیے اپنے کمرے میں گئی ڈرائنگ روم جو ٹی وی لاؤنج جو تھا بڑا سا ٹی وی لاؤنج اسی کے ہی اردگرد دروازے تھے چار بیڈروم کے اسی ٹی وی لاؤنج سے ہی چار بیڈروم کو دروازے تھے ایک بیڈروم پانچمہ ایسا تھا جو سیپریٹ بنا ہوا تھا اس گھر کے اندر بھی پیچھے باغ چھوٹا سا بنایا گیا تھا لان بنایا گیا تھا درخت لگائے گئے تھے خوبصورتی میں اس کو بے کمال خوبصورت بنا گیا تھا وہ کہتی ہے سبا کہتی ہے مجھے عادت ہے میں جب بھی سوتی ہوں گھپ اندھیرہ کر کے سوتی ہوں اس کے بغیر مجھے نید نہیں آتی امی اور ابو ابھی کام ہو رہا تھا تو وہیں ٹی وی لاؤنج میں ہی ان کا بیڈ ڈال دیا گیا ابھی وہ وہیں پہ سو گئے ابھی ہمیں بھی آئے ہوئے ایک تو دن ہی ہوئے تھے چیزیں سیٹ ہو رہی تھی بہن بھائیوں نے اپنے اپنے کمرے پسند کر لیے تھے وہ کہتی ہے میرے پاس ایک موبائل تھا نوکیا کا موبائل اب تو یہ بڑے بڑے سیٹ آگئے ہیں یہ ہیوی ہیوی سیٹ آگئے ہیں یہ بھی میرے پاس ایک پرانا سیٹ بھی پڑھا ہے مدھا پہلے جو پرانے ہوتے تھے اس طرح کے سیٹ ایس سیون ایج یہ بھی تو مادرن کلائے گا وہ نہیں ہے میرے پاس نوکیا کے ٹیچ موبائل ہوتے تھے بٹنوں والا یہ تو ٹیچ ہیں بڑے وہ بٹنوں والا ٹیچ نہیں نوکیا کے ہوتے تھے چھوٹی سی صرف کال سن سکتے تھے میسج کر سکتے تھے ویسا ہیو کہتی میرے پاس ایک موبائل تھا لیکن وہ ان دنوں میں خراب چل رہا تھا یہاں تک کہ وہ ٹوٹلی ڈیڈ ہو گیا ایسا ڈیڈ نہ وہ آن ہوتا تھا نہ وہ آف ہوتا تھا اور نہ ہی وہ چارج ہوتا تھا پتہ لگا یہ بالکل ڈیڈ ہو گیا ہے تو میں نے جتنی اس کی کوشش کی اس کو ٹھیک کرانے کی پتہ کرانے کی پتہ لگا یہ ٹوٹلی ڈیڈ ہے تو میں نے اس کو پھینک دیا تقریبا جب ہم نئے گھر میں شفٹ ہوئے تو وہ میں اپنے سال شاید وہ آ گیا سامان میں تو ایک ڈیڑھ ہفتہ ہو گیا تو اس کو میں نے چارج بھی نہیں کیا تھا کتابوں کی میری جو شلف بنی ہوئی تھی وہیں پہ ہی وہ کتابوں کے اوپر وہ موبائل بھی میں نے ویسے رکھ دیا تھا کیونکہ تھا تو ڈیڈ لیکن آپ کے نمبرز ہوتی ہیں ہوتا ہے کہ شاید کبھی آن ہو جائے یا بہت سارے لوگ اپنی چیزیں نہیں پھینکتے کیونکہ میں اپنی چیزیں کبھی نہیں پھینکتا میں نئی لوگوں کو لے کے دے دیتا ہوں اگر کوئی ریمانڈ کرے اپنی ذاتی چیزیں نہیں دیتا تو میرے پاس ابھی بھی چھ سات موبائل پڑے ہوئے ہیں جو یوز میں ہیں وہ تین چار ہیں باقی ایسے ہی ہیں تو میں کہتی ہے سونے کے لیے لیٹ گئی میں اپنے بستر پہ لیٹی ہوئی تھی اور رضائی میں نے اپنے موں پہ لی ہوئی تھی یہ رات کا پہر تھا کہ میں نید میں چلی گئی تھی کہ میری آنکھ کھلی ہے کہ اسی بغیر کسی وجہ کے جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو آپ کچھ دیر سوچتے ہیں کیوں میں جا کی ہوں کیا ہوا ہے اسی وقت ایک آواز آئی موبائل بند ہونے کی میں امی کا موبائل استعمال کر رہی تھی میرے پاس اس وقت فیلال کوئی بھی موبائل نہیں تھا میں نے ابھی لینا تھا تو امی کا ہی ٹیچ موبائل میں لے آتی کسی کو کال کرنے ہوتی یا میسج کرنے ہوتے میرا خراب موبائل شلف میں میرے بیڈ کے ساتھ ہی جو شلف کی بک شلف تھا وہیں پہ ہی اوپر پڑا ہوا تھا اسی کے بند ہونے کی آواز ہی نوکہ موبائلز کو وہ جو چھوٹے موبائل ہوتے تھے جب آپ آن کرتے تھے تو آن کرنے کی ایک الگ سے گھنٹی ہوتی تھی اور جب آپ اس کو آف کرتے تھے آف کرنے کی ایک الگ سے بیل بجتی تھی پتہ رکھتا تھا موبائل آف ہو گیا ہے لوگوں کو یاد بھی تھا تو وہ کہتی ہیں میرے موبائل کی آف ہونے کی آواز میں ایک دم سے جاگ چکی تھی کمرے میں گھوپا دیرہ تھا لیکن کانو نے کلیئر آواز کو سنا موبائل آف ہوا ہے میرا موبائل تو ڈیٹ ہے میرا موبائل تو خراب ہو چکا ہے کب سے چارج بھی نہیں ہوا تو یہ آف کیسے ہوا یہ تو آن تک نہیں ہوتا تھا چارجنگ پہ نہیں جاتا تھا جس میں ایک عجیب سی خیال ہے یہ کیسے پوسیبل ہے لیکن دماغ نے اپنے آپ کو خود سے کہا اوہو کبھی کبھی ہو جاتا ہوتا ہے موبائل خود بخود آف ہو جاتے ہیں کیا پتہ اس کی سکرین نہ کام کر رہی ہو ٹیکنیکل چیز ہے ہو سکتا ہے شو ہو نہ ہو رہا اور اتنے دن میں چلا تیری ہفتہ لیکن ایک ہفتہ کیسے اس کی بیٹری چل سکتی ہے ہو گیا ہو میں بھی استعمال نہیں ہوا بیٹری چل گئی ہو گیا تو بند ہو گیا بند ہونے کی آواز تھی اٹس اوکے اپنے دل کو تسلی دے دی کہ بند ہو گیا ابھی نین نہیں آئی تھی ابھی میں ایسے ہی لیٹی تھی پورے چار سے پانچ منٹ ہی گزرے ہوں گے اندازے کے مطابق کہ میرا وہی چھوٹا موبائل کی آن ہونے کی آواز آئی جب وہ گھنٹی میں نے سنی یہ تو آن ہونے کی گھنٹی ہے تو میں ایک دم چونک گئی کہ اب وہ بات جو میرے دماغ میں وہم تھا میں نے اپنے آپ کو حوصلہ تسلی دی تھی اپنے آپ کو مطمئن کیا تھا کہ بند ہو گیا ہوگا کسی وجہ سے وہ آن نہیں ہو سکتا تھا وہ خود بخود آن ہوا تھا وہ گھنٹی آن ہونے کی تھی اور میرے ہی کمرے سے آ رہی تھی باقی کسی کا موبائل اگر تھا تو وہ بہت دور تھے وہ تو میرے بلکل سر کے پاس چلتا وہیں سے آواز آئی تھی وہ آن کیسے ہوا تھا موبائل کبھی بھی خود بخود وہ آن نہیں ہو سکتا میں عجیب سی ہو گئی وہیں لیٹے لیٹے ہاتھ بڑھایا اور آگے ہوئی اور جیسے ایک ایسے ہاتھ شرف تک پہنچا اس چھوٹے سے موبائل کو اٹھایا تو وہ موبائل بلکل ڈیڈ تھا اسی طریقے ڈیڈ جس طرح پہلے اس کو ڈیڈ سمجھ کے ہی میں نے پھینکا ہوا تھا وہ کوئی آن نہیں ہوا تھا لیکن اس کی کلیئر میں نے آواز سنی تھی اور میں نے کمرے میں چاروں طرف دیکھا ایک عجیب سی مجھے خوف سا محسوس ہوا کہ یہ کیسے آن اور آف ہوا ہے پہلے آف ہوا ہے پھر آن ہوا ہے یہ تو ڈیڈ ہے میں نے موبائل کو وہیں رکھا اور چادر لی اور سو گئی بڑی خوبصورت بات کی صاحبہ نے آگاہی موت ہے یہ جملہ اچھا لگا مجھے جب تک ہم نہ دنیا میں کسی چیز سے آگاہ نہیں ہوتے نا تو کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں جب آگاہی ہو جاتی ہے نا تو وہ سامپ جس کے بارے میں کبھی خطرہ نہیں کبھی ڈر نہیں نہیں ڈرتے لیکن جب اس کا خوف سوار ہو جاتا اس کی آگاہی ہو جاتی ہے کہ اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے تو رسی بھی سامپ لگنے لگتی ہے یہ بات بالکل صحیح کہی ہے زندگی میں بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں ہم ڈرے بغیر کیے جاتے ہیں ڈر ہی نہیں ہوتا لیکن جب پتہ لگتا ہے اس کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے تو ایسا خوف آ جاتا ہے کہ پھر اس کی پرچائی سے بھی ڈر لگتا ہے چھوٹے تھے وہ کہتی ہم ڈرتے نہیں تھے آپ بڑے ہو گئے تھے نا آپ شیئے ڈر لگنے لگا تھا خیر دو تین دن اسی طرح گزر گئے اور ایک دن ایسے پھر ہوا کہ میں اپنے بستر پہ آئی یہ مغرب کے بعد کا ٹائم تھا میں اپنے بیڈ پہ آئی اور اس انداز میں جس طرح انسان آگے تھکا ہوا ہوتا ہے اور آگے لیٹ جاتا ہے سیدھے آپ بیڈ پہ لیٹتے ہیں اور ایک لیٹنے کا طریقہ ہوتا ہے جو پاؤں والی سائیڈ ہوتی ہے بیڈ کی اس کے اوپر آکے آپ اس انداز میں لیٹتے ہیں کہ آپ کی ٹانگیں تو زمین کو ٹیچ ہوتی ہیں لیکن آپ کا باقی حصہ کمر آپ کی بستر پہ آ جاتی ہے ایک ہوتا ہے باقاعدہ لیٹنا یعنی ٹانگیں بھی بیڈ پہ رکھ لینا اور سو جانا ایک ہوتا ہے ایسے پہلے بیٹھنا آپ کی ٹانگیں زمین پہ ٹیچ ہو رہی ہوں آپ بیڈ کے اوپر بیٹھیں اور کمر سیدھی کر لیں تو آپ ایک اسٹرم کے لیٹ جائیں گے لیکن ٹانگیں آپ کی زمین کو ٹیچ ہو رہی ہوں گی تو کہتی ہے میں بھی اسی ہی انداز میں لیٹ گئی ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی میں اسی پوزیشن میں لیٹے ہوئے کہ مجھے محسوس ہوا کلے ہر کسی نے میری وہ دونوں ٹانگیں جو زمین پہ رکھی ہوئی تھی پاؤں زمین کو ٹیچ ہو رہے تھے اور باقی میرا جسم اوپر بیڈ پہ تھا کسی نے پاؤں کو ہلکا سا ایسے اٹھایا اس انداز میں اٹھایا کہ دونوں ٹانگیں اوپر ہوا میں اٹھ گئیں اور اس کے بعد بقیدہ ان کو چھوڑ دیا گیا جو دھڑم کر کے نیچے جا کے گر گئیں اور میں ایک دم سے چھلانگ مار کے اٹھ کے یہ کیا ہوا ہے آنکھ بند تھی تھکی ہوئی تھی آکے ایسے لیٹی ہی تھی کہ کسی نے بقیدہ ٹانگوں کو اتنا اوپر اٹھا دیا کہ بیڈ کے لیول کے برابر آپ کی ٹانگیں اٹھ گئیں جو بیڈ کا لیول ہوتا ہے اس کے برابر آپ کی ٹانگیں اٹھ گئیں اور اس کے بعد چھوڑ دیں دھڑم کر کے ٹانگیں جب زمین پہ جا کے لگی تو میں اٹھ کے ایک دم بھیٹھ گئی اور فوری طور پہ کھڑی ہو گئی کہ یہ کس نے حرکت کی ہے کیونکہ کلیئر مجھے اندازہ تھا میری ٹانگیں کس نے اوپر ہوا میں اٹھا دی ہیں اور اس کے بعد ان کو زمین پہ چھوڑا ہے جس کی وجہ سے وہ نیچے گئی ہیں میں نے بیڈ کے نیچے ادھر ادھر ہر جگہ پہ دیکھ لیا کوئی بھی نہیں تھا لیکن یہ میرا وہم نہیں تھا میری ٹانگیں کلیئر اوپر کی طرف کسی نے اٹھائی تھی اور اس کے بعد نیچے گرا دی تھی اب یہ دوسرا واقعہ تھا جو میرے ساتھ ہوا تھا اس سے مجھے اندازہ ہوا تھا کہ یہ گھر میں کیا ہوا ہے ایک دفعہ میرے ساتھ موبائل والا واقعہ ہوا ہے دوسری دفعہ یہ ٹانگیں اس طرح میری کس نے کی ہیں کہ پھر نیچے جا کے گئی ہیں یہ میرا وہم نہیں ہے کچھ نہ کچھ گھر پر ضرور ہے غیر وقت گزرا میری جو بڑی بہن تھی ان کی شادی ہو گئی شادی کے کچھ عرصے بعد بہن ملنے کے لیے گھر آئیں ہم سب بہن بھائی کٹھے تھے اپنی بہن سے بیٹھے باتیں کر رہے تھے سارے جمع ہوئے ہوئے تھے والد صاحب بھی ملے بیٹی کے ساتھ ملنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلے گئے یہ رات کے تقریباً کوئی آٹھ بچے کا ٹائم تھا ہم سارے اسی ٹی وی لاؤنچ میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ والد صاحب باہر گئے پھر کے چاروں طرف ٹیرس بنا ہوا تھا ٹیرس کہہ رہا ہوں گیلری بنی ہوئی تھی چاروں طرف گیلری تھی جہاں پہ مختلف واشروم بنائے گئے تھے وہیں وہ کہتی ہیں سیڑھی کے نیچے بھی اکثر جس طرح واشروم بنا دیا جاتا ہے باہر والی سائیڈ پہ کہ کوئی اگر کام کرنے والا مالی مزدور یا ڈرائیور کو چاہیے تو وہ اس واشروم کو استعمال کر لے تو اس رات ہم سارے باتوں میں مصروف تھے کہ والد صاحب اٹھے اور کسی کام سے وہ باہر گیلری کی طرف کے اور کام کرتے ہوئے ان کو واشروم کی حاجت ہوئی پاس ہی وہ گیلری والا واشروم تھا وہ بھی قابل استعمال تھا استعمال ہوتا تھا تو والد صاحب اسی واشروم کے اندر چلے گئے واشروم سے جب باہر نکلے تو رات کی خاموشی تھی ہر طرف اندھیرہ تھا اندر صرف باتیں کرنے کی آوازیں تھیں باہر آوازیں کوئی بھی نہیں آ رہی تھی ایک بڑا سا گھر تھا اس کی کھڑکیاں دروازے بند تھے ایک تھندک کا سہتاق احساس تھا شدید تھندک تو نہیں تھی لیکن ایسا موسم ہو چکا تھا کہ جہاں باہر کوئی کم ہی کھڑا ہوتا ہے تو والد صاحب جیسے ہی واشروم کے باہر نکلے واشروم کا دروازہ بند کرنے لگے تو گیلری میں کھڑے ہوئے ان کی نگاہ پڑی تو ان کی بیٹی جس کی شادی ہو چکی تھی میری بیڑی بہن وہ سامنے گیلری کے کونے میں کھڑی ہوئی تھی ان نے بیٹی کو دیکھا تو اس کو نام لے کے کہا پرزی نام کوئی بھی میں اس وقت کہتا ہوں شازیہ کہہ دیتے ہیں کہ شازیہ بیٹا کیا کری ہو یہاں پہ شازیہ کا مو دوسری طرف تھا وہ کسی سے بات کر رہی تھی فون پہ یا کیا کہہ رہی تھی والد کھڑے ہو گئے کہ کیا ہوا ہے سب خیریتیں بیٹی آئی ہے اور اس وقت وہاں جا کے سامنے کونے میں کھڑی ہو گئی ہے اور کونے میں کھڑی کسی سے بات کر رہی ہے تو پھر سے ان نے دوسری دفعہ مقاطب کیا شازیہ بیٹے یہاں کیا کر رہی ہو شازیہ پھر اسی طرح فون میں یا باتیں کرنے میں یا کھڑی ہوئی اس طرح لگی رہی اور تیسری دفعہ پھر سے انہوں نے کہا کوئی جواب نہ آیا تو پھر وہ اس سے پہلے کہ ان نے کہا میں بیٹی کی طرف جاؤں پوچھنے کے لیے لیکن اب وہ شادی شدہ تھی اس کے بھی شوہر کے ساتھ ہو سکتا ہے بات ہو رہی ہو کوئی پرسنل بات کرنے کے لیے بندے کو پرائیویسی چاہیے ہوتی ہے تو بندہ در دور جا کے بات کرتا ہے تو انہوں نے پھر سے پوچھا شازیہ بیٹا میں تم سے مخاطب ہوں سب خیریت ہے نا کیا کر رہی ہو وہاں پہ تو بیٹی نے باپ کی طرف دیکھا اور کردن ہلائی جیتے کہہ رہی ہو ہاں سب خیریت ہے تو وہ چلتے ہوئے اندر آگے کہ ٹھیک ہے سب خیریت ہے ویسے بیٹی کسے بات کرنے کے لیے کھڑی ہوگی بیوی سے پوچھتا ہوں کیا ہوا ہے سب خیریت ہے شازیہ ادھر کیوں چلی گئی ہے دروازہ کھولا اور سیدھے اندر آگے جیسے ہی مین دروازہ تھا مین دروازہ کھولتی وہ بڑا سا ٹی وی لاؤنچ تھا اسی کو گرد کمرے جاتے تھے تو شازیہ نے ادھر سے جیسے ان کو کہا میں گردن ہلائی ہاں ٹھیک ہے تو وہ فوری طور پر ساتھ ہی دروازہ تھا دروازے سے وہ اندر داخل ہوئے اور جیسے ہی اندر داخل ہوئے دروازہ کھولتے ہیں ان کی نگاہ پڑی پوری فیملی بیٹھی ہوئی ہے اور شازیہ ان کے درمیان میں بیٹھی ہوئی ہے اب اندر آنے کا صرف یہی ایک راستہ تھا ٹی وی لاؤنچ میں جہاں سے کوئی آ سکتا تھا اگر کسی اور دروازے سے شازیہ آنا بھی چاہتی جتنی وہ دور کھڑی تھی تو والد سے پہلے نہیں پہنچ سکتی تھی اور والد جیسے ہی اندر داخل ہوئے تو دیکھا بیٹی بالکل سامنے بیٹھی ہے اور سب اس کے ساتھ پاتے کر رہے ہیں تو بیوی کو ہلکا سا اشارہ کیا اور اندر کمرے کی طرف چلے گئے بیوی اٹھی اور چلتی بھی ان کے پیچھے گئی اور پوچھا شازیہ بھی باہر گئی تھی انہوں نے کہا نہیں وہ تو یہیں بیٹھی ہے کہا اچھا ٹھیک ہے کیا ہوا انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ بچوں کے ساتھ بیٹھو بات کرو والدہ بیٹھ گئی وہ بچوں کے ساتھ باتیں کرتی رہی ہیں اور جب سارے بیٹھے رہے سسٹر چلی گئی تو اس کے بعد ماں نے پوچھا بیوی نے اپنے شوہر سے کیا ہوا تھا آپ نے پوچھا تھا شازیہ کے بارے میں سب خیریت تھی تو اس وقت وہ حیران ہوئے اور کہا میں باہر گیلری میں گیا ہوں تو وہاں پہ شازیہ یہی کپڑے پہنے ہوئے وہاں سامنے کونے پہ کھڑی تھی اور ایسا لگا جیسے فون پہ بات کر رہی ہو میں نے اسے ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ آواز دی چوتھی دفعہ تو یہ سوچ کی کہ اس کی طرف آگے جاتا ہوں اور بقیدہ اسے پوچھتا ہوں کوئی زیادہ پریشانی والی بات تو نہیں ہے کیا ہے جب چوتھی دفعہ اس کو کہا تو اس نے میری طرف موں کیا شازیہ میری بیٹی ہی تھی میں کیسے اس کو پہچان نہیں سکتا اور اس نے یوں گردن ہلا دی کہ ہاں سب ٹھیک ہے اور میں اندر آ گیا اور جیسے ہی میں اندر آیا تو شازیہ وہیں پہ موجود تھی تب ہی میں نے تم سے پھر بھی تصدیق کی شازیہ باہر گئی تھی تو تم نے کہا نہیں تو شازیہ نہیں گئی تو وہ باہر کون تھی جو شازیہ کے روپ میں کھڑی ہوئی تھی میں نے کسی کو آج شازیہ کے روپ میں کلیر کھڑے ہوئے دیکھا ہے اور وہ کہتی ہیں کہ میرے خیال میں یہ آخری واقعہ تھا جس کے کچھ عرصے بعد ہی والے صاحب کی طبیعت اور زیادہ خراب ہونا شروع ہو گئی تھی اس واقعے کے بعد اور اس کے بعد وہ پھر اللہ کو پیارے ہو گئے تھے وقت گزرا والے صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے تقریباً کوئی چار ساڑھے چار سال بعد والدہ نے میری شادی کا فیصلہ کیا یوں میری شادی ہو گئی اور شہر وغیرہ سارے انہوں نے کا فردی کرنے کو تو میں کھانے وال یا میاں والی یا کوئی بھی شہر سمجھ لیں وہاں پہ ان کی شادی ہوئی اور وہ شادی کر کے وہاں پہ چلی گئی شادی کے ایک ہفتے بعد گھومنے پھرنے کا میاں بیوی جیسے ایک پروگرام بناتے ہیں کہ چلتے ہیں ہنیمون منا کے آتے ہیں گھومن پھر کے آتے ہیں یوں شادی کا ایک پروگرام بنا اور اس انداز میں پروگرام ترطیب دیا گیا کہ پہلے ہم ڈائریکٹ جانے کے بجے بہت لمبا سفر ہے ہم وہ کشمیر والی سائیڈ پہ ہم جانا چاہ رہے تھے تو یوں کرتے ہیں کہ کھانا بھی ہے تو کھانا کھائیں گے رات امی کے گھر میں گزاریں گے اور اس کے بعد اگلے دن ہم روانہ ہو جائیں گے میں نے بھی کہا ٹھیک ہے یوں ہم لمبا سفر طے کر کے تھکے ہوئے اپنے اسی شہر میں پہنچ گئے جو میرا گھر تھا جہاں میری ماں رہتی تھی اور ایک کمرہ ہمارے لئے سیٹ کر دیا گیا تھا لیکن اس سے پہلے ہم گئے ہم نے جہاں پہ دعوت وغیرہ تھی کھانا وغیرہ کھانا تھا وہاں پہ ہم نے کھانا وغیرہ کھایا دعوت کھائی اور اس کے بعد ہم لوگ امی کی طرف آگئے بیٹھ کے کچھ دیر ہم باتیں کرتے رہے امی کے ساتھ گپ شپ کرتے رہے اور اس کے بعد امی نے کہا کہ بیٹا جب سونا چاہو تم لوگ کمرہ تمہارا سیٹ ہے تم لوگ وہاں پہ سو سکتے ہو کافی لمبا سفر کر کے ہم لوگ آئے تھے تو کمرے میں جاتے ہی میں نے کہا مجھے تو نید آ رہی ہے میں تو سو رہی ہوں میری شوہر نے کہا آن ٹھیک ہے آپ سو جائیں میرے شوہر لیٹ گئے تھوڑی دیر کے بعد ان کو بھی نید آ گئی وہ بھی نید کی آگوش میں چلے گئے اور میں پہلے ہی گہری نید سو چکی تھی رات کے تقریب بن ایک اندازے کی حساب سے ٹائم ایک یا ڈیڑھ بجے کا ٹائم ہوگا کہ میرے شوہر کی آنکھ کھولی یہ واقعہ میری شادی کے ایک سال بعد میرے شوہر نے مجھے بتایا تھا اس رات جو ان کے ساتھ ہوا وہ مجھ سے چھپا گئے تھے وہ آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے تھے کہ ان کو خواب میں گہری نیند میں نہیں تھے لیکن ایسی نیند میں تھے کہ وہ جاگ بھی رہے تھے اور سو بھی رہے تھے آدھی نیند تھی ہوئے کچھی پکی نیند بولتے ہیں اس کو ایسی کچھی پکی نیند میں تھے کہ ان کو محسوس ہوا کہ ایک بازو آیا ہے اور وہ بازو پہلے ایک ہاتھ تھا وہ خواب سا دیکھ رہے ہیں ایک ہاتھ ہے اور وہ ہاتھ اہستہ اہستہ بیڈ پہ ایک اس انداز میں ہوتا ہے الٹا ایک سیدھا اس طرح ہوتا ہے ہتھیلی والی سیڈ جہاں پہ یہ ہاتھوں کی لائنیں ہوتی ہیں اس انداز میں ہاتھ ان کی کمر کے ساتھ آکے ٹیچ ہوا ہے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ ہاتھ ان کی کمر کے نیچے جانا شروع ہو گیا ہے کہنے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں وہ ہاتھ آہستہ آہستہ میری کمر کے نیچے جاتا جا رہا ہے یہاں تک کہ جاتا جاتا وہ ہاتھ کمر کی دوسری سائٹ سے باہر نکل آیا یعنی اب پورا بازو نیچے تھا ہاتھ کمر کے باہر نکل آیا اور میں خواب کیسی کیفیت میں ہی دیکھ رہا ہوں کہ ہاتھ اور آگے کی طرف جا رہا ہے اتنا آگے کی طرف جا رہا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ ہاتھ کی یہ کونی تک جو حصہ ہوتا ہے یہ باہر آگیا تو وہ کتنا لمبا ہاتھ ہوگا کہ مطلب بازو یہاں سے ہاتھ داخل ہوا کمر کے نیچے سے دوسری طرف سے نکل آیا اور دوسری طرف سے بھی اتنا آگے بڑھتا رہا کہ کونی تک کا جو حصہ ہوتا ہے کونی تک باہر نکل آیا اور اس کے بعد اس ہاتھ نے میرے سینے پہ ایسے اپنے ہاتھ کو رکھ دیا اور میں خواب کیسی کیفیت میں دیکھ رہا ہوں کہ ہاتھ نیچے سے گھسا ہے اور نیچے سے گھس کے پرلی سیٹ سے گھس کے وہی ہاتھ میرے سینے پہ آکے اس طرح رکھا گیا ہے جیسے اس نے میرے سینے کو تھام لیا ہو اور اس کے بعد میں نے دیکھا میرا جسم پورا کچھ لمحے کے لیے کچھ سیکنڈ کے لیے ایسے ہلکا سا کپ کپ آیا ہے کپ کپ آتا ہے جیسے جسم کانپتا ہے ایسے ہلکا سا میرا جسم کانپا ہے پھر میں نے دیکھا ہے میرا وجود آہستہ 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 اوپر کی طرف اٹھنا شروع ہو گیا ہے اس طرح اوپر کی طرف اٹھنا شروع ہو گیا ہے کہ میرا وجود بستر پہ جو موجود تھا اس ہاتھ نے پکڑ کے اس انداز میں تھاما کہ میرے وجود کو اوپر آہستہ 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 اٹھانا شروع کر دیا یہاں تک کہ میں نے دیکھا میرا وجود اب اوپر اٹھ چکا ہے میرا وجود اب ہوا میں آ چکا ہے اور میں بالکل سیدھا ہوں اور میں محسوس کر رہا ہوں میرا وجود ہلکہ ہلکہ کانپ رہا ہے یہ میں کیسا غاب دیکھ رہا ہوں یہ کیسی صورتحال ہے مجھے جھاگنا ہے مجھے اپنی آنکھیں کھولنی ہے مجھے جاگنا ہے مجھے یہ برا خواب نہیں دیکھنا یہ سوچتے ہو میں نے آنکھیں کھول دیں اور میں نے جیسے ہی آنکھیں کھولیں تو میرا آنکھیں کھولنا ہی تھا کہ میں نے دیکھا اپنی گردن کو کھما کے میری بیوی مجھ سے بہت دور نیچے لیٹی ہوئی ہے سبا کو کیا ہوا سبا زمین پہ کیوں لیٹی ہے کردن گھوما کے میں نے غور کیا تو وہ تو زمین پہ نہیں تھی سبا بیڈ پہ لیٹی تھی ہاں سبا تو بیڈ پہ لیٹی ہے اگر سبا بیڈ پہ لیٹی ہے تو میں اتنا اونچا اس سے کیوں لیٹا ہوں کیا میرا بیڈ بہت اونچا ہو گیا ہے یہ میں نے جیسے ہی دیکھا کہ سبا بہت نیچے لیٹی ہے لیکن لیٹی زمین پہ نہیں بیڈ پہ ہے میں نے اپنی گردن کو گھمایا اور گردن کو چھت کی طرف دیکھا تو مجھے محسوس ہوا چھت میرے بہت قریب آ چکی ہے بیڈ کے اوپر لیٹے ہوئے چھت بہت دور تھی اب چھت میرے قریب آ گئی ہے اور تب ہی میں نے اپنی دوسری طرف گردن کو گھما کے دیکھا تو لگا کہ زمین کا فاصلہ مجھ سے کافی زیادہ ہے لیکن اسی دم احساس ہوا میں سویا ہوا نہیں ہوں میں جاگ چکا ہوں تو میرا جسم سیدھا کیسے ہے اسی لمحے ایک احساس ہوا کہ میرے وجود کو ایک بازو نے تھام رکھا ہے نیند کیسی کیفیت میں جب آپ جاگتے ہیں تو پہلے یہ احساس ہوتا ہے میں خواب دیکھ رہا تھا میں خواب سے جاگا ہوں پھر ابھی کہیں خواب تو نہیں ہے آپ تسلی کرتے ہیں تو میں نے ادھر ادھر شہر جو تسلی کر رہا تھا خواب کسی کیفیت میں تھا اب مجھے جھٹکا لگا کہ نہیں میں جاگ چکا ہوں لیکن اب بھی سوال یہ تھا اگر میں جاگ گیا ہوں تو میرا وجود بلکل سیدھا کیسے ہے میرے وجود کی کمر کے نیچے صرف کسی کا بازو تھا کس نے سپورٹ تو میری کمر کو دی ہوئی تھی تو میری ٹانگیں خود بخود کیسے سیدھی تھی کوئی لیٹا ہوا شخص آپ اس کی ٹانگوں سے نہ پکڑیں اس کی کمر سے پکڑ کے اس کو اٹھائیں گے لیکن میری ٹانگیں بلکل سیدھی تھیں اور تب ہی میں نے پھر سے اپنی آنکھوں کو کھولا بند کیا کھولا بند کیا یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں میں نیند میں تو نہیں ہوں واقعی میں خواب تو نہیں دیکھ رہا تو مجھے احساس ہوا نہیں میں جاگ چکا ہوں میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا میں جاگتے ہوئی یہ منظر دیکھ رہا ہوں اور میں اس وقت فضاء میں لہرا رہا ہوں اور ایک ہاتھ جس کو میں نے اپنے سینے پہ دیکھ لیا تھا وہ ایک ایسا ہاتھ تھا جس کے ناخن کافی پڑے تھے اور ایک کالا سیاہ ہاتھ ایسے جیسے کسی جانور کا ہاتھ ہوتا ہے اس پہ چھوٹے چھوٹے پورے ہاتھ کے اوپر جیسے بال ہوتے ہیں ایسے چھوٹے چھوٹے بازو اور ہاتھ کے اوپر پورے یہاں یہاں انگلیوں پہ انسان کی انگلیوں پہ جو ہوتے ہیں وہ بال نہیں ہوتے جو جانور کے ہاتھ ہوتے ہیں اس کی انگلیوں پہ بھی بال ہوتے ہیں اس کی پورے انگلیوں پہ بھی بال تھے اس کے پورے بازو کے اوپر بالتے اور اس ہاتھ کے ناخن اس طرح تھے جیسے کسی ناخن جانور کے ناخن ہوتے ہیں اور اس نے مجھے تھام رکھا تھا اور دوسری طرف میں نے دوبارہ سے دیکھا کہ جس کا ہاتھ ہے یقیناً وہ میرے سیدھے ہاتھ پہ ہونا چاہیے کیونکہ سیدھے ہاتھ سے ہی گزر کے وہ بازو میرے سینے پہ آ رہا تھا لیکن سیدھے ہاتھ پہ کوئی بھی نہیں تھا سوائے اسی بازو کے جس نے مجھے تھام رکھا تھا اور میں ہوا میں لیٹا ہوا تھا میرے دل کی دھڑکن شدید تیز ہو گئی یا اللہ یہ کیا ماجرہ ہے آپ نیند سے جا گئے ہیں اور آپ اس انداز میں فضا میں سیدھے لیٹے ہوں تو آپ کی حالت کیا ہوگی ویسی ہی میری حالت تھی اب مجھے احساس ہوا میرا وجود کانپ کیوں رہا تھا وہ شاید خوف سے کانپ رہا تھا جب مجھے احساس ہو گیا کہ میں ایک جادوی طاقت جس نے بازو کی صورت میں مجھے تھام رکھا ہے اس کے وجود کو نہیں دیکھ پا رہا لیکن ایسی طاقت جس کو جنات کہتے ہیں اس نے مجھے اٹھا کے فضا میں لہرہ دیا جیسے ہی سمجھ آئی میں نے فوری طور پر آیت القرصی پڑھنا شروع کر دی میں نے جیسے ہی آیت القرصی کا ورد پڑھنا شروع ہی کیا تھا کہ میں نے دیکھا میرا وجود اسی طرح بلکل سیدھا آہستہ 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 نیچے کی طرف جا رہا ہے جاتا 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 میرا بستر کے اوپر وجود اسی طرح آرام سے جا کے رکھا گیا جس طرح خواب میں میں نے دیکھا تھا کہ میرے وجود کو میں اس وقت جو خواب دیکھ رہا تھا وہ خواب نہیں وہ حقیقت تھا کیونکہ جب میرے وجود کو بلکل آہستہ سے بستر پر رکھ دیا گیا تو وہ ہاتھ اسی طرح واپس گیا جس طرح خواب میں میں نے اس حافت کو آتے ہوئے دیکھا تھا وہ ہاتھ جو میرے سینے پہ تھا ایک دم سے غائب نہیں ہوا میرے سینے سے اٹھا اور اٹھنے کے بعد ایسے بلکل سیدھا ہوا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ میری کمر کے نیچے سے نکلنا شروع ہوا نکلنا شروع ہوا یہاں تک کہ بلکل میری کمر کے نیچے سے وہ ہاتھ بھی نکل گیا اور میں نے ڈرتے ڈرتے ایسے گردن گھما کے دیکھا کوئی بھی نہیں تھا لیکن وہ ہاتھ وہاں سے چلا گیا اور اب میں اس بستر پر لیٹا ہوا تھا جس کو میں خواب سمجھ کے دیکھ رہا تھا وہ حقیقت میں وہ سب کچھ میں دیکھ رہا تھا وہ خواب نہیں تھا وہ شاید بند آنکھوں سے میں حقیقت میں دیکھ رہا تھا لیکن اس رات پھر میں سو نہیں سکا مسیدسل آیت القرصی کا ورد پڑھتا رہا پڑھتا رہا یہاں تک کہ فجر کی ازانیں ہو گئیں اور جب فجر کی ازانیں ہوتی ہیں تو یقین مانی ہے خود بخود انسان جتنا بھی خوف میں مبتلا ہو ازان ہوتے ہی اس کا خوف اتر جاتا ہے اور وہ سو جاتا ہے صبح ہوئی میں سو گیا صبح نے دیکھا کہ میں سو رہا ہوں مجھے جگایا تو میں نے کہا تھوڑی دیر تک اٹھتا ہوں تو ایک دو گھنٹے میں نے اپنی نیند لی اٹھا ناشتہ وغیرہ کیا اس کے بعد پھر ہم نے نکلنا تھا جانا تھا تو ہم نے تیاری شروع کر دی ہم نے کہا ٹھیک ہے روانہ ہوتی ہے انہیں اپنے دوست کو فون کیا خیر دوست کو فون کیا کہ ہم لوگ آ رہے ہیں دوست کے ساتھ لائن اپ کیا ہوا تھا جس جگہ پہ ہم جا رہے تھے یہ ایک ایسی جگہ تھی ہم دسمبر کے مہینے میں جا رہے تھے دسمبر یا جنوری کہا ہے انہوں نے یا فروری کہا ہے میں نام بھول رہا ہوں لیکن سردیوں کا مہینہ انہیں کہا اس کی ریزن انہیں کہا ہم ایسی جگہ پہ جا رہے تھے جہاں گھرمیوں میں شدید رش ہوتا ہے رشی رش ہوتا ہے لیکن سردیوں میں وہاں بندہ نہ بندے کی ذات برف جمعی ہوتی ہے وہاں پہ کوئی بھی نہیں جاتا اور اس موسم میں ہماری شادی ہوئی تھی تو اس موسم میں ہم نے ان علاقوں میں جانے کا پروگرام بنایا تھا تو اس لئے ہم نے تیاری کی انہیں اپنے دوست نے کہا ٹھیک ہے میں انتظار کروں آپ لوگ پہنچے ہم لوگ گاڑی سے روانہ ہوئے اور ہم وہاں جب پہنچے تو ان کے دوست اور ان کے آگے سے ایک بہنوئی تھے ان کے ساتھ برادر انلا وہ وہاں کی ایک سرکاری آفس میں ملازم تھے جو ان کا وہ سیاحت کا محکمے میں وہ ان کی سارے اثر و رسوخ تھا وہیں پہ وہ کیونکہ ملازم بھی تھے کہ اچھی پوسٹ بھی تھے کہ کون سے ہوتل میں ٹھہرنا ہے کہاں جانا ہے کیا کرنا ہے سب کچھ ان کو پتا تھا دونے نے سارا ارینجمنٹ کرا رکھا تھا ہم جب روانہ ہوئے تو راستے میں جاتے ہوئے مسلسل ہم تصویریں کھینچتے رہے اور ویڈیو میں بناتی رہی کیمرہ تھا ہمارے پاس دوسرے والا اور ہم گپ شپ کرتے ہوئے میں اس پہاڑوں کو بہت زیادہ انجوائے کرتے ہوئے گئی بہت سارے لوگوں کی طبیعت خراب ہوتی ہے پہاڑوں میں لیکن میرے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا میں خوشی خوشی پہاڑوں میں انجوائے کرتی ہوئی ہم ایک جگہ کیونکہ میں نے ہر چیز فرضی بتانی ہے لیکن سٹوری ریال ہے ایک پہاڑ کی چھوٹی تھی وہاں پہ ہم پہنچ گئے وہاں پہ پاؤں دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی گرمیوں میں لیکن اس وقت وہ بالکل ویران پڑی ہوئی تھی ایسی ویران کے کچھ دیر تقریباً ہم وہاں پہ رکنا چاہے تھے برف بھی پڑی ہوئی تھی شدید تھنڈ تھی اور میری خواہش تھی ہم یہاں پہ کچھ رکھیں لیکن ہم دس سے پندرہ منٹ رکھ سکے مجھے ایک وحشت سی محسوس ہوئی وہ جگہ ایسی خالی خالی سی تو تھی لیکن مجھے ایسا لگا کہ نہیں جیسے کچھ ہے یہ ہے تو خالی یہاں پہ ہے تو کوئی نہیں لیکن اس کے باوجود مجھے لگا یہاں پہ کوئی ہے اس سے پہلے ہم کئی ایسی راستوں سے گزر کے آئے تھے جہاں پہ گزرتے ہوئے انسان کو ڈر لگتا ہے مجھے کوئی ڈر نہیں لگا تھا ایسے پہاڑ بھی آئے ایسے درختوں کے جھنڈ بھی آئے جن کے بیچ میں سے گزرتے ہوئے ویرانی کا احساس ہوتا تھا وہاں پہ بھی ڈر نہیں لگا اور اندھیرے والی جگہ بھی آئی ڈر نہیں لگا تھا لیکن اس چوٹی پہ پہنچ کے جہاں پہ ڈر بلکل نہیں لگنا چاہیے تھا مجھے ایک جیسے چھٹی ہی اس کہتی ہے ایسے کجیب سی وحشت سے ہوئی ہے کیسے محسوس ہوا نہیں کچھ ہے تصویریں وغیرہ بنائیں ٹھنڈ بہت زیادہ تھی انجوائے کرے تھے اس برف کو لیکن میں نے کہا نہیں بس چلتے ہیں شورکتہ کیا ہوا میں نے کہا پتہ نہیں بس چلتے ہیں ہم لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے چلتے ہوئے ہم ایک پہاڑ کی چڑھائی کی طرف جا رہے تھے کہ جہاں گاڑی نے جا کے بریک لگائی تو وہ اکیلا بنا ہوا وہاں ایک بڑا سا ہوتل تھا ایک ایسا ہوتل جس کے اردگرد کوئی بھی آبادی نہیں تھی اکیلا وہ ہوتل وہاں پہ بنا ہوا تھا اور وہاں پہ جا کے کاری نے بریک لگائی لیکن اس وقت ایک خاموشی اوپر سے سردیوں کی شام سردیوں کی شام میں ویسے ہی اندھیرہ جلد پھیل جاتا ہے اور سردیوں میں یقین مانی ہے جنات بہت زیادہ باہر کھیلنے کودلے کے لیے آتے ہیں مجھے ایک واقعہ یاد آرہا ہے میں آپ کو ضرور سناتا ہوں مری کا ہی ایک واقعہ ہے ہوتل سے ہم باہر نکلے پتہ نہیں کیوں ابھی باہر ہی نکلے تھے کہ مجھے یوں ہوتل کو دیکھ کے ایک مارڈرن بنا ہوا بوٹل نیا بنا ہوا ہوتل لیکن اس طرح فیران اکیلے ہوتل کو دیکھ کے مجھے ایک فہشت سی ہوئی مجھے ایک ڈر سا محسوس ہوا میرے جسم کے اندر ایک جھرجری سی آئی میرے دماغ میں پہلا خیال جو آیا وہ یہ تھا جیسے ہم ہورر مووی دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ آپ کسی ایسے سپارٹ پہ پہنچ گئے ہیں جہاں پہ آپ گھانستے کھیلتے تصویریں کھینچتے پہ پہنچ جاتے ہیں اور جس بیلڈنگ کے سامنے آپ اترتے ہیں بیلڈنگ کو دیکھ کے کہتے ہیں واؤ کتنی زبردست بیلڈنگ کے خوش ہو جاتی ہیں تو یہ سب فیلنگ میرے اندر آ رہی تھی لیکن اس بیلڈنگ کو دیکھ کے پتہ نہیں کیوں مجھے ایک عجیب سا احساس ہو رہا تھا خیر ہم نیچے اترے اور وہ جو ان کے برادر انلاع تھے جو ان کے دوست تھے ہم چار لوگ تھے گاڑی میں جو میرے شوہر کے دوست تھے ان کے آگے جو برادر انلاع تھے انہوں نے وہ ہوتل بکیا ہوتا گئے انہوں نے بات وغیرہ کی کہ مہمان آگے ہیں ان کے لیے کمرہ انہیں کہا جی کمرہ ریڈی ہے تو کک کو بلایا ہے بس کیونکہ ان دنوں میں کوئی بندہ تو ہوتا نہیں ہے ہوتل پورا خالی ہے تو صرف یہی مہمان ہے آج کے تو کک بھی نہیں ہے تو کک کو ہم نے بلا بھیجا ہے وہ آتا ہے ان کے لیے کھانا تیار کرتا ہے آپ لوگ بیٹھئیے کمرے میں صرف ہمارا جو سامان تھا وہ سامان پہنچا دیا گیا اور ہم وہیں پہ ہی بیٹھ کے وہیں پہ بیٹھ کے میں نے ایک دفعہ سے پھر سے کمرے کو دیکھا ہوتل کے ہر دیوار کو دیکھا ہوتل کو غور سے دیکھا تو پتہ نہیں کیوں میرے اندر ایک عجیب سا خوف بڑھتا جا رہا تھا میں ڈرنے والی بندی نہیں تھی میں نے زندگی میں بہت سارے واقعات سن رکھے تھے اپنے ساتھ بھی کچھ ہوئے تھے لیکن اتنا خوف کبھی نہیں تاری ہوا تھا لیکن ایک صرف ہوتل کو دیکھ کے میرے اندر بہت خوف تاری ہو رہا تھا اس کی درو دیوار میں عجیب سی خوف پھیلا ہوا تھا عیبت پہلی ہوئی تھی ہم بیٹھے چار لوگ اور ہوتل کا وہ بندہ بھی بیٹھے باتیں کر رہے تھے تھوڑی دیر تک کک بھی آ گیا اور وہ ہمارے لیے کھانا بنانا شروع ہو گیا تو میرے شوہر نے کھانا کھاتے ہوئے ایسے پوچھا وہ کھانا بھی بنا رہا تھا اور ابھی کھانا تیار نہیں ہوا تھا تو میرے شوہر نے اس ہوتل کے مالک سے پوچھا مینجر جو جو بھی تھا بھئی یہاں پہ تو بہت ویرانی ہے ایک عجیب سا خوف سا ہے یہاں پہ تو کوئی عجیب سا واقعات بھی ہوتے ہوں گے کچھ تیر سوچتا رہا اور اس کے بعد بولا جی ہاں اس موسم میں جب کوئی بندے نہیں ہوتے سب ویرانی ہوتی ہے تو بہت زیادہ واقعات ہوتے ہیں میرے شوہر نے پوچھا کیسے واقعات تو بولا جی بہت عجیب ہو رہی واقعات ہوتے ہیں ہم بہت خود ڈر جاتے ہیں ہم یہاں کے رہنے والے ہیں یہاں پلے بڑے ہیں ہمیں ڈر نہیں لگتا لیکن ان دنوں میں جو ویرانیوں میں واقعات ہوتے ہیں اسے ہم بہت زیادہ خوف ستا ہوتے ہیں تو اسی وقت کک جو تھا کھانا تیار کر چکا تھا کہ بولا جی کھانا تیار ہو گیا ہے کھانا لگا دوں ہم نے کہا جی کھانا لگا دو تو کھانا لے کے آ گیا ہمارے لئے کھانا لگانا شروع ہو گیا اور مینجر نے اپنی بات کو جاری رکھا اور بولا کہ یہاں راتوں کو اکثر بہت کچھ محسوس ہوتا ہے پہاڑ ہیں ویرانہ ہے انسان نہیں ہوتا گھر دور دور بنے ہوئے ہیں اور جس کے لئے سے بہت کچھ ایسا ہوتا ہے تو ساتھ بیٹھے جو برادر اندات ہے انہیں ایسے آنکھوں سے اشارہ کیا جیسے کہہ رہے ہوں کہ مہمان ہیں ڈر جائیں گے بات نہ کرو انہیں ایسا اشارہ کیا میرے شوہر نے بھی دیکھ لیا یہ کیا ہوا کیونکہ ان کا ذہن میں یہ تھا کہ خاتون بیٹھی ہیں عورت در جاتی ہیں تو ان کا اشارہ یہ تھا مردوں کے سامنے کوئی بھی بات کر دو تو عورت ڈر جائیں گے تو انہیں عورت کی طرف اشارہ کیا گیا عورت بھی بیٹھی ہے ڈر جائیں گے تو وہ چپ کر گیا لیکن اسی لمحے وہ کک بول پڑا یہاں پہ جی بہت خوفناک واقعات ہوتے ہیں یہاں پہ تو چیتا بھی رہتا ہے وہ آ کے انسان کو چیر پھار دیتا ہے کھا جاتا ہے انسان کو اب یہ تو بالکل فلمی سین بن گیا تھا ہمارے لیے بالکل ایسا فلموں بھی ہم نے یہی دیکھا تھا وہ بیٹھے ہوتے ہیں عجیب سی وحشت محسوس ہو رہی ہوتی ہے اور ککا عجیب سا ککا تھا بھی وہ کہتے ہیں عجیب سا اس کا گانج سا نکلا ہوا تھا عجیب سی اس کی شکل تھی اس کے اندر بھی کوئی عجیب سی وہ تھی کہ اس کی شکل کو دیکھ کے بندہ عجیب سا ہو جاتا تھا یہ کیسا بندہ ہے کراہات نہیں آتی تھی لیکن ایسا ڈر سا لگتا تھا اوپر تھے وہ باتیں اس نے در کے شروع ہو گیا کہ چیتا آتا ہے جی کھا جاتا ہے اس وقت تو ہم اس کو چیتا سمجھ رہے تھے لیکن وہ بعد میں ہمیں احساس ہوا وہ لفظ جو چیتا کہہ رہا تھا وہ صرف چیتا نہیں تھا وہ کسی اور مخلوق کو چیتا بنا کے کہہ رہا تھا میرے جسم نے جھر جھری لی ہم نے کھانا کھا ریا تو کھانا کھانے کے بعد میری طبیعت عجیب سے ہونے لگی مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا میں نے کہا میں ذرا موہ دھو گیا تھی ہوں میری شوہر کہتے ہیں یہاں ٹھیک ہے میں اٹھی اور چلتی ہوئی میں کمرے میں آگئی میں نے کمرے کا جیسے ہی دروازہ کھولا ایک بالکل وائٹ سا کمرہ تھا جس سے پہلے میں نے اندر نہیں آئی تھی میرا سمان پہنچایا گیا تھا ہر چیز اس کی سفید تھی دیواریں سفید بیڈ سفید چادریں سفید جس طرح سفید کمبینیشن وائٹ کمبینیشن کا کمرہ بنایا جاتا ہے وائٹ کمبینیشن کا کمرہ تھا تو اس کمرے کو دیکھیں مجھے پہلی دوائے سے وحشت سی لگی کہ میں ڈر کیوں نہیں ہوں ایک مادرن کمرہ جس کی لائٹیں آن تھی لیکن پتہ نہیں کیوں اس کمرے میں داخل ہوتے ہی مجھے ایک دم سے ایسا احساس ہوا جیسے جس دروازے کو میں نے کھولا ہے مجھ سے پہلے کوئی کمرے میں موجود ہے میں نے گردن کو ماں کے چاروں طرف دیکھا بلکل خالی پڑا ہوا کمرہ لیکن بلکل لگ رہا تھا کوئی موجود ہے میں اندر داخل ہوئی میں نے دروازے کو بند کیا دروازے کٹک کر کے جیسے ہی بند ہوا تو مجھے ایسا لگا کوئی پیچھے کھڑا ہے میرے میں ایک دم جلدی سے مڑ گئی میرے پیچھے کوئی کھڑا تھا میں جلدی سے مڑ گئی لیکن پیچھے کوئی بھی نہیں تھا میں کیوں ڈری ہوں میں ایسا کیوں محسوس کر رہی ہوں میں تو ایسی نہیں ہوں خیر میں اندر داخل ہوئی لائٹیں ساری آن کر لیں میں نے واش روم کا دروازہ کھلا واش روم کی لائٹس بھی آن کر دی میں موہد ہونا چاہتی تھی میں جیسے واش پیسن کے قریب گئی مجھے پھر سے احساس ہوا جیسے کمرے میں میں اکیلی نہیں ہوں کمرے میں کوئی اور بھی ہے پھر سے میں گھوم گئی آرام سے اور پھر سے ایک دفعہ میں نے اپنے باتروم کو دیکھا پھر سے کمرے کے دروازے میں کھڑی ہوگی باتروم کے دروازے سے نکلی نہیں ہوں اس کے بیچ میں کھڑے ہوگی کمرے میں دیکھا کمرہ بالکل خالی تھا لیکن کمرے میں ایک شائن شائن میرے کان ایسے کہیں نہیں کمرے میں کچھ ہے کوئی آواز تمہیں سنائی نہیں دے رہی لیکن کوئی ہے جو بول رہا ہے تم اس کو سن نہیں پا رہی کوئی ہے جس کو تم دیکھ نہیں پا رہی جو کمرے میں موجود ہے یہ مسلسل میرے اندر یہ احساس میں نے کہا اللہ مالک ہے میں مڑی اور مو دھونے کے لیے جیسے ہی واش بیشن کو میں نے کھولا اور پانی میرے ہاتھوں میں آیا کہ میں مو پہ چھینٹا ماروں دوبارہ سے محسوس ہوا میرے پیچھے کوئی ہے میں ایسی وہمی نہیں تھی میں ایسی ڈرپوک بھی نہیں تھی لیکن آج ایک عجیب سا حساس تھا پھر میں ایسا سے پیچھے مڑی ہوں اور میں نے دیکھا ہے پیچھے کوئی نہیں ہے لیکن یہ کیا ہو رہا ہے میں نے کہا میں جلدی سے مو ہاتھ دھولوں میں نے مو ہاتھ زندگی کا پہلا اور آخری مو ہاتھ اسی ہوتل میں جو میں نے دھویا تھا مجھے اس لیے یاد ہے کہ میں نے آنکھیں کھلی رکھ کے مو ہاتھ دھویا تھا جب آپ مو ہاتھ دھوتے ہیں اور مو پہ سابون لگاتے ہیں میک اپ بغیرہ صاف کرتے ہیں تو یقیناً آنکھیں بند کرتے ہیں کہ آنکھوں میں سابون نہ چلا جائے آج بھی مجھے یاد ہے اس ہوتل کے اس کمرے کے واش روم کے اندر مو دھوتے ہوئے میں نے خوف سے اپنی آنکھیں کھلی رکھی تھی اتنا ڈر تھا مجھے میں نے مو ہاتھ جلدی جلدی دھو لیا سابون بھی مو پہ لگایا لیکن اپنی آنکھیں کھلی رکھی ایسا نہیں تھا کہ ایک ہوتل سے میں ڈر گئی تھی ایسا نہیں تھا کہ میں ڈر پوک بندی تھی ایسا نہیں تھا کہ میرا وہم ہو جائے میں زندگی میں کبھی اکیلی گئی نہ ہوں ہوتلوں میں رہی نہ ہوں سب زندگی میں ایکسپیڈینس تھے لیکن آج ایک حیبت جو پھیلی ہوئی تھی ایسا لگتا تھا جیسے کسی چیز کو میرے جسم کے رونگٹے جو بار بار کھڑے ہو رہے ہیں جیسے جسم کے اس میٹر نے جو اللہ تعالی نے سکس سنس دی ہے اس میٹر نے ڈیٹیکٹ کر لیا ہو کہ اس ہوتل کے اندر کچھ ہے ایسی ہی صورتحال تھی میں نے جلدی سے موہا دھویا کپڑے چینج کیے اور اب میرے اندر اتنی ہمت نہ ہو کہ میں باہر جاؤں درو دیوار سے مجھے وحشر سی آئے اور میں وہیں بیڈ پہ ہی بیٹھ گئی میں نے فوراں اپنے موبائل کھولا اور موبائل کے ویڈس اپ گروپ پہ اپنے بہن بھائیوں سے بات کرنی شروع کر دی اب تو ٹچ موبائل آ گئے تھے جب ان کی شادی ہوئی تھی وہ تو پرانا ایک چھوٹا موبائل تھا نوکیا کے دور کا اب میں نے وہ جو گروپ بنا ہوا تھا بہن بھائیوں کا میں ان سے بات یہ دوہزار اٹھارہ کی میرے خانم میں بات ہے اٹھارہ کی اونیس کی تو میں اپنے بہن بھائیوں سے میں نے بات کرنی شروع کر دی ان کو بتانا شروع کر دیا کہ میں ایک ایسے ہوتل میں آگئی ہوں پتہ نہیں ایک عجیب سی سرسرائیت ہے اس ہوتل میں ڈر سا لگ رہا ہے اب لوگوں کو پتہ ہے میں ڈرنے والی بندی نہیں لیکن ایک عجیب سی ایک حیبت ہے دہشت ہے اس ہوتل کی کوئی بندہ نہ بندے کی ذات نہیں ہے ہم کیسی کیسی جگہوں سے پہاڑوں سے ویرانوں سے گزر گئے ہیں مجھے ڈر ہی نہیں لگا کھنڈروں سے بھی ڈر نہیں لگا لیکن اس ہوتل سے جیسے مجھے ایک عجیب سا ڈر ہے جیسے کوئی ہے مسلسل ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے تو میرے بھائیوں نے بہنوں نے میرے ساتھ شرارت کرنی شروع کر دی کوئی مجھے حوصلہ دے رہا تھا نہیں نہیں ڈر ہو نہیں کوئی شرارت کر رہا تھا نہیں ابھی جن آ جائے گا یہ مزاق کرنی شروع ہو گئے تو میں وہی بیٹ پہ ہی بیٹھی ہوئی تھی پوری صورتحال ایک ہورر مووی کی طرح کی تھی کہ میرے شوہر کمرے میں داخل ہوئے انہیں جیسے ہی دروازہ کھولا اور ایک آواز ہے دروازہ کھلنے کی تو میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا تو ایک دم سے میرے جھٹکا نکل گیا اتنی میں خوف زدہ تھی کہ میں نے دیکھا میرے شوہر کا چہرہ لٹکا ہوا ہے ایسے جیسے کوئی انتہائی خوف زدہ ہوتا ہے کیونکہ مجھے اسی وقت احساس ہو گیا جب میں اٹھ کے آئی تھی اسی کک نے جس کی شکل ہی عجیب و غریب ڈراؤنی سی تھی ان کو پیچھے کس سے سنا دیا تھے اس ہوتل کے ان جگہوں کے یا کس چیز کے لیکن اس نے کس سے سنا دیا تھے میرے شوہر جب داخل ہوئے تو وہ شدید سے ڈرے ہوئے تھے ان کا چہرہ بتاتا تھا وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہیں اور وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے اسی وقت سردیاں تھی کمرے کے اندر ہیٹر لگا ہوا تھا اسی لمحے جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئے ابھی دروازہ بند ہی کرنے لگے تھے کہ ہیٹر سپارک ہونے شروع سپارکنگ شروع ہوگی اس میں سے آگ نکلنی شروع ہوگی سپارک ہوتا ہے جب ہیٹر یہ بالکل ویسا تھا جیسے کسی خوفناک مووی کے اندر آپ دیکھتی ہیں کہ چیزیں آہستہ آہستہ خراب ہونے شروع ہو جاتی ہیں تو اس کمرے کے اندر بھی ہیٹر خراب ہونا شروع ہو گیا تھا بالکل یہ مووی کی طرح کا فیلم کی طرح کا سین چل رہا تھا کہ ہیٹر خراب ہو گیا پہلے ہی جو ڈرے ہوئے تھے ان کا چہرہ لٹکا ہوا تھا مزید جب انہیں دیکھا ہیٹر کو کہ ہیٹر اس طرح سپارک ہو رہا تو کوئی جھٹکا سا لگا لیکن جلدی سے میں نے کہا اس کو تار نکالی ہے تار نکالی ہے آگ لگ جائے گی وہ بھاگتے ہوئے گئے اور انہیں جلدی سے اس کا سوچ نکال دیا تب ہی میں نے شہر کی طرف دیکھا مزید ان کا چہرہ خوف زدہ ہو گیا تھا وہ مزید ڈر گئے تھے میں اسی بستر پہ ہی بیٹھی ہوئی تھی میرے شہر نے کپڑے تک چینج نہیں کیے میں ان کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی وہ مجھ سے بات نہیں کر رہے تھے لیکن لگتا تھا وہ باتیں جو سن کے آئے ہیں ان باتوں نے ان کو ہلا کے رکھ دیا شدید خوف میں مبتلا کر دیا وہ خوف ان کے چہرے سے آیا تھا وہ چلتے ہوئے کونے میں رکھا وہ قرآن مجید تھا وہ سیتے قرآن مجید کے پاس گئے میرے شہر نے وہاں سے قرآن مجید اٹھایا اس کو چومہ اپنی آنکھوں سے لگایا اور قرآن مجید لے کے چلتے ہوئے میرے پاس آگے بستر پہ میں بیٹھی دیکھ رہی ہوں شہر کو قرآن مجید ان کے ہاتھ پہ ہے وہ بستر پہ آئے انہوں نے اپنی جوتے اتارے جرابیں پہنی ہوئی ہیں جرابے تک نہیں اتاری قرآن مجید ان کے ہاتھ میں ہے اور وہ بستر پہ اس انداز میں لیٹ گئے جیسے کوئی انسان سونے کے لیے لیٹتا ہے انہوں نے اپنا سر تکیہ پہ رکھا پورا وجود ان کا بستر پہ تھا وہ سونے کے لیے لیٹ چکی تھا اور میں نے دیکھا وہ قرآن مجید ان کے ہاتھ پہ تھا انہوں نے وہ قرآن مجید اپنے سینے پہ رکھ لیا اور دونوں ہاتھوں سے اس کو گلے لگا لیا وہ قرآن مجید سینے پہ رکھے اس کو گلے لگائے ہوئے آنکھیں بند کر کے سونے کے لیے لیٹ چکے تھے اب اس سے اندازہ لگائیں میرے خوف کا لیول کہاں پہنچ گیا ہوگا جو پہلے ڈری بیٹھی تھی جو اس کو وحشت محسوس کر رہی تھی شہر سے بات کرنے کے لیے بیچین تھی کہ میں یہاں ڈر گئی ہوں یہ عجیب سی وحشت ہے محسوس ہوتا ہے کوئی ہے جو ایسے کوئی دیکھ رہا ہے جیسے کوئی کمرے میں موجود ہے میں جب کمرے میں داخل ہوئی ہوں بار بار مجھے لگ رہا تھا میرے کوئی پیچھے ہے تو مجھے کوئی بات کرنے کا موقع ہی نہیں مل سکا وہ خود قرآن مجید کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگا کے سو گئے تھے میں پہلے ہی سمجھ کی تھی وہ بہت ڈرے ہوئے ہیں اور جب قرآن مجید کو سینے سے لگا کے وہ سوئے تو تھوڑی ہی دیر میں وہ سو گئے نیری حمد تو پہلے ہی عجیب ہوئی تھی کہ یا اللہ یہ کہاں آگئے ہیں کیسا ہوتل ہے ہم کس جگہ پہ آگئے ہیں انہوں نے اپنی طرف سے ہمیں ایک بہترین کمرہ دیا تھا جس کا ویو بہت اچھا تھا ہم نے تو ویو دیکھا ہی نہیں تھا ہم تو رات کو پہنچے تھے میں بھی ان کے ساتھ لیٹ گئی ہمیشہ جو لائٹ بند کر کے سوتی تھی آج اتنی حمد نہیں تھی کہ اس کمرے میں لائٹ کو بند کر سکوں لگتا تھا لائٹ بند ہوئی نہیں جتنے بھی ہیں ایک ہیں دو ہیں جتنے بھی ہیں وہ حملہ کر دیں گے جتنے بھی ہیں وہ سامنے آ جائیں گے اندھیرہ ہونی کی دیرے وہ بیچین ہیں شاید روشنی کی وجہ سے وہ ابھی تک سامنے نہیں آ رہے میں ویسے لیٹی رہی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی میری دل کی دھڑکن تیز تھی کہ اسی وقت مجھے کمرے میں ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی چلا ہو کمرے کے اندر پہلے اندر کہاں ہمت تھی کہ میں اٹھ کے دیکھتی شہر تو پہلے ہی قرآن مجید کو سینے سے لگائے سو گئے تھے خوف میں سو گئے تھے اور کمرے میں ایک چلنے کی سی آواز محسوس ہوئی میرے دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی اور اسی لمحے جو میری جس سائٹ پہ میں سوئی تھی اسی سائٹ پہ ایک کھڑکی تھی جس کے آگے پردے ڈالے گئے تھے باہر سے کسی نے کھڑکی کو کٹ کٹ آیا ایسے بلکل آہستہ آہستہ کوئی کھڑکی کو کٹ کٹ آ رہا تھا اب ایک انجان جگہ ایک ویران ہوتل جہاں بندہ نہ بندے کی ذات اوپر سے وہ کہانیاں بھی اس طرح کے سنا کے گیا تھا میرے شہر کو جو ڈر کے سو گئے میں خود وحشت سے تھی دہشت محسوس کر رہی تھی اور اب باہر کوئی کھڑا کھڑکی کو کٹ کٹ آ رہا تھا میری کیا حالت ہوگی میرا دل کرے میں اٹھ جاؤں میں چیخے ماروں لیکن میں کس کو مدد کیلئے پکاروں شہر تو سو چکے ہیں وہ خود ڈرے ہوئے ہیں قرآن مجید سینے پر رکھ کے سوئے ہوئے ہیں کمرے میں لائٹ آن ہے لیکن کھڑکی کو کوئی کٹ کٹ آ رہا ہے اور اسی لمحے ایک آواز شاہ کر کے جیسے کوئی جاتا ہے ایسے شاہ کر کے آواز آئی کھڑکی کے پاس سے کوئی گزرائے شاہ کی آواز بقیدہ ایک آواز آئی شاہ ایسے جیسے کوئی تیزی سے گزرائے اور اس کے گزرنے کی ایک آواز جیسے ہوا کبھی شور پیدا کرتی ہے اور شاہ کر کے گزرتی ہے ایک آواز آتی ہے جیسے شان کی آواز ہے جیسے کھڑکی کے قریب کو گجرا ہے تو میری پہلے ہی حالت خراب تھی خوف کی وجہ سے بہت زیادہ وہ تھی تو میں نے فوری طور پر اللہ تعالیٰ کو پکارا اور میں نے آیات پڑھنا شروع کر دی لیکن ابھی تک کمرے کے اندر محسوس ہو رہا تھا جیسے کمرے کے اندر حل چل ہے کمرے میں کوئی ضرور موجود ہے میرا وہم نہیں ہے وہ سامنے آنا چاہتا ہے ہمارے بستر کے قریب آنا چاہتا ہے رات کے انتظار کر رہا تھا لیکن بستر پہ اب قرآن مجید موجود تھا میں قرآن مجید کے ساتھ ہی لیٹی تھی میرے شوہر کے سینے پہ قرآن مجید تھا اور میں پڑھ رہی تھی مسلسل لیکن اس کے باوجود کھڑکی ہر تھوڑی دیر کے بعد کٹ کٹائی جا رہی تھی میں نے کچھ دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند کی لیکن میری جیسے ہی آنکھیں بند ہوئیں مجھے لگا کہ کوئی آنکھیں ہیں جو مجھے دیکھ رہی ہیں میں نے جلدی سے آنکھیں کھول دی اور جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولی تو سامنے دونوں کونے کے اوپر جو کمرے کے دونوں کونہ تھا وہ والا بھی اور وہ والا بھی دونوں کونوں کے اوپر مجھے ایسے لگا کوئی آنکھیں جھپکی ہیں بس اتنا ہی لمحہ تھا دیکھنے کا کہ یا میں نے دیکھا یہ آنکھیں جھپکی ہیں اور اسی وقت میں نے دیکھا آنکھیں وہاں پہ نہیں تھیں میں سمجھ گئی کہ یہ زندگی کی بہت ہی بھیانک اور خوفناک رات ہوگی میں سو نہیں سکوں گی میں نے کہا میں نے آنکھیں بند نہیں کرنی اور میں نے مسلسل کہا اپنے دماغ کو ارد گرد بہت کچھ خوفناک دہشتناک ہے اس سے ہٹانا ہے اور میں مسلسل پڑتی رہی میں مسلسل پڑتی رہی شہر اسی طرح ہلے جلے بغیر لیٹے رہے کیونکہ مجھے تھا کہ اگر شہر کروٹ لیں گے میں قرآن مجید کو ان سے لے لوں گی میں پڑتی رہی میں پڑتی رہی لیکن آگے کیا ہوا اس کو کل پارٹ ٹو میں سنیں گے یہیں پہ تو مزا ہے کہ سسپنس کا کیونکہ آگے آپ کو سنانا ہے تو آج ادھر ہی کہانی کو میں ختم کر رہا ہوں اسی کا پارٹ ٹو کیونکہ پہلے والے جو میں نے ان کی کہانیاں سنائی ہیں اس میں پارٹ ون وائز میں نے نہیں سنائی کیونکہ اس میں ان کے واقعات جو تھے الگ الگ جگہوں کے تھے لیکن یہ کانٹینیوٹی ہے میں نے سنا ہے آگے اسی طرح کے واقعات ہیں تو انشاءاللہ کل ہی زندگی بخیر تو اسی کا آپ کو یہی سے پارٹ ٹو سناوں گا تو یہ تھی آج کی کہانی آپ بھی اپنی کہانیاں مجھے سینڈ کیجئے اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو میں نے پرانی جنہوں نے مجھے کہانیاں بھیجی ہیں اور وہ کہانیاں ابھی تک اگر پرائیم میں شامل نہیں ہو سکیں اور آپ کی باری نہیں آ سکی تو کوئی نہ کوئی آپ سے غلطی ہوئی ہے اور میں نے ویسے بھی سارے میسج ڈیلیٹ کر دی ہیں تو آپ لوگوں سے بار بار روکیسٹ کر رہا ہوں آپ اپنی کہانی کو دوبارہ سے مجھے سینڈ کر دیجئے آپ کے واتس اپ یہ تو موجود ہوگی چاہے وہ وائس میسج کی صورت میں یہ لکھی ہوئی ہے پلیز آپ دوبارہ سے سینڈ کر دیجئے اور اس کو سینڈ کرنے کے بعد ایک آخری لفظ پھر لکھ دیجئے گا سٹوری بھی لکھ سکتے ہیں اسی ایس بھی لکھ سکتے ہیں یہ لازمی لکھ دیجئے گا کیونکہ فوری آپ کی کہانی کو کھول کے میں نمبر دے کے سیو کروں گا اور اس کو میں پروگرام میں شامل کروں گا اور نئے لوگ جو ابھی تک کہانی بھیجی نہیں مجھے کہانی بھیجنا چاہتے ہیں آپ لوگ بھیجی مجھے اپنی کہانی میرے وٹسپ نمبر پہ لکھ کے بھی بھیج سکتے ہیں اردو میں اور وائس میسج لمبازہ ریکارڈ کر کے بھی بھیج سکتے ہیں لیکن کہانی بھیجنے کا طریقہ یہ ہے آپ نے ہر اپنا نام لوکیشن سب کچھ ریال بتانی ہے لیکن آگے مجھے یہ بھی بتا دینا ہے کہ میں فرضی بتاؤں یا آپ کا سب کچھ ریال بتاؤں اور جب آپ وائس میسج کو سینڈ کر دیں یا لکھی ہوئی کہانی کو سینڈ کر دیں تو آخر میں آپ نے لکھنا ہے ایک لفظ یہ لازمی لکھنا ہے کیونکہ بہت زیادہ مجھے میسج آتے ہیں دن میں پانچ پانچ سو ہزار ہزار دو دو ہزار میسج آتا ہے تو میں روزانہ کھولتا ہوں جہاں پہ سٹوری لکھا ہوتا ہے اس کو میں سیو کر لیتا ہوں جب آپ کا نمبر آئیتا ہے تو آپ کی کہانی کو پروگرام میں شامل کرتا ہوں اور ورڈسپ کا نمبر جس پہ کہانی کو سینڈ کرنا ہے پلس نائن ٹو یہ پاکستان کا کورڈ ہے اس کو اردو میں پڑھیں گے جمع نو دو تین ایک تین چھے چھے پانچ 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 سفر آج کی ہورر سوری سے مزر ملک کو دیجئے اجازت اپنا دھیر سرہ خیال لکھئے گا خدا حافظ